مومن کا رد عمل یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ اور رسول یا اس کی قائم کرتا جماعت کے نظام کے خلاف بات سنو تو سختی سے رد کرو اور بتاؤ کہ ان باتیں کرنے والوں کو کہ اگر تمہارے خیال میں یہ باتیں صحیح ہیں تو اخلیق وقت اور نظام کو بتاؤ لیکن اس طرح باتیں کرنا جائز نہیں ایسی مجالس میں اگر انسان بیٹھا رہے اور تبی زبان میں رد کرے اور کھل کر نہ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مسئلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفاق بن جاتا ہے اور اس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اور نظام کے معاملے میں کبھی بھی بے غیرتی نہیں دکھانی چاہیے اور غیرت کا اظہار دو طرح سے کہ یا تو کھل کر جواب دو یا اٹھ کر اس مجلس سے چلے جاؤ یہی طریقہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اس کی وضاحت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصید کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور جب تم کسی قوم کی مجلس میں جاؤ اور انہیں اپنے مزاج کی باتیں کرتے ہوئے پاؤ تو وہاں ٹھہرو یعنی نیکی کی باتیں اگر کر رہے ہیں اور غلط قسم کی باتیں نہیں کر رہے ہیں فتنہ و حفظات کی باتیں نہیں کر رہے ہیں تو وہاں ٹھہرو اور اگر وہ ایسی باتوں میں مشغول ہوں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو تو اس مجلس کو چھوڑ دیا کرو اس بات کی بھی آپ نے وضاحت فرمائی کہ کیسی مجلس ایک مومن کو ناپسند ہونی چاہیے یہ دن ہی اپنے ذاتی ناپسند کی باتیں نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایسی ناپسند جو نظام اور جماعت کے ممتعلق باتیں ہیں ایسی مسرمایہ کا چھوڑ دو اور اس بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ناپسند کیسی ہونی چاہیے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کن لوگوں کی مجلسوں میں بیشت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے اور جن کی گفتگو سے تمہارا دینی علم بڑھے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے اسلامی اسلامی موسیقی 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 موسیقی